السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے فوائد اور اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناظرین آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ساری عمت پر رحمت و برکت ناظرین فرمائے میں آپ کا مذبان حکیم حشم الدین سلمانی آپ دیکھ رہے ہیں سابری سمیاسی اس کے جنر ناظرین ہم آپ کے لئے بہت ہی آسان اور اپنے مجھرم اس کے ذات لے کر آتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یورکیسید کلیسٹرول بہت ہی آسان اور مہتری نسخہ نسخہ ہے جو ہمارے مطب پر ہم اس کو چلاتے ہیں اور یہ نسخہ ہمارے مطب کی شان ہے اور جن صاحب سے ہمیں یہ نسخہ ملا تھا سنیاسی بزرگت ہے وہ لیکن ان کا مجھے نام یاد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ساری امت المسلمہ کو جزائے خیر دے اور دعا کریں ان کے لئے بھی اور میرے لئے دعا کریں تو آئیے چلتے ہیں نسخہ کی طرف آپ کو یہ نسخہ جو ہے دو چیزوں پر مستمیل ہے ہرمل اور بھکڑا ہرمل اور بھکڑا برابر وزن لینی ہے آپ کو ہرمل لینی ہے پچاس گرام اور بھکڑا بھی پچاس گرام لینے ہے تو جتنی بھی آپ نے یہ برابر وزن لے اگر آپ نے پچاس پچاس گرام لی ہے ہرمل اور بھکڑا اس کو باریک پیس کر سفو بنا لیں اور اس کو مکس کر لیں تو پچاس پچاس گرام میں ایک چمچ گھی ڈالنا ہے اور سو سو گرام میں دو چمچ گھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کڑھائی پر پہلے گھی ڈالیں اس کے بعد اس کو چرب کریں اچھی طریقے سے یاد رہے کہ یہ برون نہ ہو اگر یہ ذرا سی برون ہوگی نا یا جل گئی تو یہ نسخہ کام نہیں کرے گا خراب ہو جائے گی وہ اس کو ہلکا سا چرب کرنا ہے بریاں کرنا ہے ہلکا فکر گرم ہو پھر بریاں کرنے اس کو تھوڑا سا چرب ہو جائے پھر اتار گیا ٹھنڈا کرنے پھر دوبارہ اس کو پیس لیں کھلائیں اور اس کے بعد رپورٹ کرائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا یورکیسیڈ اکرشٹال چاہے جتنا بڑھا ہوا ہو نورمل آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی محرمی ملین شدید جو آپ کو بہتر لگے آپ دے سکتے ہیں اور میں جو اپنا معمولی مطب جو میرا ہے میں یہ دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں ملین میں لگا دیتا ہوں اور میں اس کے ساتھ میں یہ دیتا ہوں یہ جو آتا ہے روگنالسی روگنالسی میں اس کے ساتھ میں دیتا ہوں روگنالسی سات کترے شام کو گرم پانی میں وکس کر کے ایک کپ گرم پانی میں اس مریض کو پلاتا ہوں سونے سے کب میں اور صبح نہارمو کھانے ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے سام کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اثر کے وقت پیئے دیتا ہوں تو اس میں اس کو بناائیں اور دعا میں آتا ہوں ناظرین اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ ایک گرام کیپسول صبح نہارمو اور ایک گرام شام بڑا جو کیپسول ہوتا ہے ڈبل زیرو والا وہ دیں چاہے پڑیا میں دے سکتے ہیں آپ باندھ کے کوئی مشکل نہیں اور پندرہ دن کھلانی ہے یہ پندرہ دن کے بعد آپ ریپورٹ کرائیں انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا ریپورٹ نورمل آئے گی اور پندرہ دن کھلانے کے بعد دو دن کا گیپ دے دو سے تین دن کا گیپ دے اس کے بعد ریپورٹ کرائیں اگر ہلکہ فلکہ کچھ رہ جائے اس میں کہ ابھی تھوڑا سا رہ گیا تو پھر مزید دس دن کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے بنائیں دعاوں میں آدھ رکھیں فقد و السلام ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ